بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو اینادھر ویلوگ آف ای گریٹ سولر اور آج ای گریٹ سولر کی ٹیم ایک نئے پروجیکٹ کے ساتھ موجود ہے ڈسٹرک ہیدر آباد میں یا ہیدر آباد ڈیویزنر ہیڈکوارٹر بھی کہہ لیں اسرا یونیورسٹی کے ساتھ یہ اسرا سوسائٹی ہے جہاں پہ آج ہم نائٹروکس آٹھ کلو وارٹ کا سولر پروجیکٹ انسٹال کرنے جا رہے ہیں اور میرے بس منظر میں جو سولر پینلز دیکھ رہے ہیں یہ اس آج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے آپ کو آج کی سوسائٹی بھی دکھاتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹ اور کرنٹ لوکیشن کیا ہے آج کا پروجیکٹ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے یہ بھی دکھایا جائے گا ایک بہت پیارا بنگلہ ہے جس پہ جو کہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے تو یہاں پہ آج کا جو ہے وہ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے پرینڈز آج کے پروجیکٹ کے اندر 18 سولر پینلز ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو کہ آج کے پروجیکٹ کا حصہ ہے اور یہ جن کو انڈ ٹائپ مونو فیشل یہ سولر پینلز ہیں کوشش ہوگی کہ اس کا ریزلٹ چیک کروائیں لیکن تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہم یہاں پہ اپنی سائٹ پہ تو می بھی پوسیبلیٹی ہے کہ وہ ریزلٹ جو دکھانا چاہیے وہ شاید اب نہ دکھا پائیں یہاں پہ ہاک کی ٹیوبلر بیٹریز آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ 18 سولر پینلز آ رہے ہیں تو یہ ہے ہمارے آج کے پروجیکٹ کا حصہ جو کہ فیبریکیٹر ڈسٹرکچر پہ آ چکے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو دکھا دیں یہ اس طرح سوسائٹی جو ہے اس کا بیک مطلب بیک سائٹ والا ہے اور بیک سائٹ کے انٹرنس کے ساتھ ہی یہ جو ہے نا کارنر والا فرسٹ بنگلو ہے تو اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بسیز وغیرہ جاری ہیں یہ نیشنل ہائیوے ہے اور یہ اس طرف کراچی سے آ رہا ہے یہ اس طرف کراچی سے آ رہا ہے اور پھر آگے پنجاب کی طرف یہ نیشنل ہائیوے جا رہا ہے جو ہیدراباد سے کروس کرتا ہے اور یہ ٹریفک جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ روان دوائے تو یہ اس طرح سوسائٹی ہے یہاں پہ تقریباً کوئی بارہ سے چودہ گھنڈے کی لوڈ شیڈنگ ہے جس کو ایڈرس کرنے کے لیے یہاں کے جو مکین ہیں وہ سولر پروجیکٹس لگا رہے ہیں تو بہت پیاری سوسائٹی یہ بہت اچھے اچھے یہاں پہ گھر بنے ہوئے ہیں تو ہم بھی اسی ہی ایک گھر کے اوپر آج کا یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو پروپر پلیس کرنے جا رہے ہیں اس طرح سوسائٹی جو ہے وہ اس طرف ہے ساری کیونکہ یہ دیوار کے اس طرف پھر کوئی دوسری سوسائٹی آتی ہے تو یہ اس طرف پھر ساری سوسائٹی ہے جو کہ پھر مین اس طرح روڈ پہ نکلتی ہے جہاں پہ اس طرح یونیورسٹی بھی ہے اور اس طرح ہسپیٹل بھی ہے ہیدر آباد کے یہ مشہور پوائنٹس ہیں جو لوگ ہم میرا ویلوگ دیکھتے ہیں ہیدر آباد سے تو وہ لوگ ایزیلی اس کو جج کر پائیں گے کہ ہم کس لوکیشن پر موجود ہیں پینلز آپ کو دکھا دیئے تھے اب ہم آتے ہیں جہاں پہ کنٹرول روم جو ہے جہاں پہ ہم سولر ایڈجس کر رہے ہیں تو یہاں پہ مین سویچ آلریڈی ہے اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں انویڈر آپ کو دکھا دیں انویڈرکس کا نائٹروکس ہے ایٹھ کلو وٹ لیکن یہ اولڈ ویرینڈ ہے اور یہ ہمارے کلائن نے خود آرینج کی ہے ہم اس کی سیٹنگ کر کے دے رہے ہیں ان کو تو ڈی بی باکس آپ کو دکھا دیں اس میں سے وائرز ہم نے ساری تھوڑی سی اپگریٹ کی ہیں کیونکہ ایسیز کا لوڈ آئے گا اس لئے ہم نے ساتھ چوالیس فل گیج میں جو وائرز ہم نے اس میں نئی ڈال دی ہیں ساری سولر کی وائرز میں ہماری فور ایم ایم آرہی ہے شیلڈ سوری سکس ایم ایم آرہی ہے شیلڈ ٹن کوٹڈ ہے یہ یہ سولر سے آرہی ہے سکس ایم ایم کی وائرز ہماری اور یہ ان کی سیمارڈ لوڈ کی وائرز ہیں جو کہ اندر سے ڈلی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہم نے سارے سسٹم کو سنگونائز کر کے کمپلیٹ کرنا ہے اور ان کے سارے فلورز ہیں وہ آن کرنے تو وائر جو ہے پائپ بین کے بند تھے یہاں پہ تھے لیکن اس کو پھر ہم نے یہاں سے کوشش کی گئی کنسیب گر کے وائرنگ کر لیں تو اس کے لئے تھوڑی سی ان کی ڈیمیجنگ وائرہ پر ہوئی ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ بگرہ ڈالا ہوا نہیں تھا تو کٹنگ کر کے وائر ایسے نکالے ہوئے تھے تو ہم نے یہ دوبارہ نکال کے اس کو ایک پروپر کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ دوبارہ اس کو پیک اپ کیا جا سکے تو ایکسٹر وائرنگ مگرہ ساری جو ہے وہ ساتھ چاوال اس میں ہم نے اس میں سیٹ کر دی ہے کہ جس قسم کا بھی لوڈ اس سسٹم پہ ڈالا جائے تو یہ سسٹم جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے تو بیٹریز اس کی نیچے آ جائیں گی ہاک کی ٹیوب لر بیٹریز ہیں اس کی سیٹنگ ہم نے کر دی ہے نیچے بھی ہم تکتے رکھ رہے تاکہ گراؤنڈ کے ساتھ ٹچ نہ ہو اس کے بعد اس کو سیٹ کر کے انشاءال آن کرتے ہیں تو جو بھی ریزلٹ آتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں ایسی اگر آپ بھی نہیں یہ گھر میں لائٹس پہ گے رہوں گی جو بھی سوفٹ لوڈ ہے وہ اس پہ آن کر کے آپ کو رن کرتے ہیں دکھاتے ہیں فرینڈز ہمارے ہاک کی ٹیوب لر بیٹریز آ گئی ہیں ہاک کی 3500 موڈل ہے اور لگ ایسا ہے کہ شاید یہ دوبارہ بننا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ بیچ میں اس کا پلانٹ جو تھا وہ بند ہو گیا تھا تو یہ 300 ایج کی بیٹری ہے آپ کو اس کی چیک کرواتے ہیں ہاک کا کلیم یہ کہ 2500 لائف سیکلز وہ اس بیٹری میں دے رہی ہے تو بہرحال اب چیک کرتے ہیں کہ اس کی کیا پرفارمنس آتی ہے پتہ تو خیر دو تین چار سال کے بعد ہی چلتا ہے کہ اس کی لائف کتنی ہے تو یہ ہاک کی بیٹریز ہیں ڈگ پٹی کے ساتھ پروپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو فینشنگ والا لک دینے کی کوشش کر رہے ہیں جگہ کنجسٹڈ اس لئے ویڈیو بہت اچھی نہیں بن پا رہی بریکرز جو ہیں وہ ہم نے انہی کی ڈی بی باکس کے اندر ایڈ کر دی ہیں ہمارے سولر بریکرز دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ایسی بریکرز بھی ہیں انہی کا وولٹیش پروٹیکشن یوز کیا ہے تو ہماری چیزیں اس میں بہت کم گئی ہیں انہی کی چیزیں جو تھیں وہ یوٹلائز کرنے کے ہم نے میکزیمم کوشش کیے تاکہ ان کی بیلنگ جو ہے ایک ریزن ایبل اماؤنٹ کے اندر بن سکے تو یہ کافی عرصے سے پلان کر رہے تھے دو ڈھائی سال سے ان کا گھر کا کام چل رہے ہیں تو اس حساب سے یہ ان کی فرسٹ دی بی ہے جو کہ سب سے اوپر والے فلور کی ہے اس کے علاوہ ایک میڈ فلور ہے اور ایک ایک گراؤنڈ فلور ہے تو یہاں سے جو وائرس جا رہی ہیں یہ ہماری سیمارڈ لوڈ کی جائیں گی یہ جو آپ وائرس دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ ہمارا سیمارڈ لوڈ ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کر دی ہے اور ایسی گھر کے اندر پانچ ہیں سب کا کنیکشن ہم نے اس پہ ڈال دیا سیمارڈ لوڈ پہ تو ہوگا یہ کہ یا تو سولر ہوگا تو چلیں گے یا وابڈہ ہوگی تو چلے گا کیونکہ یہاں پہ ہسکو ہوتی ہے ہیدر آواد میں کیلیکٹک نہیں ہے تو وابڈہ پہ یہ جو ہے نا چیزیں آپریٹ ہوں گی بیٹریز پہ آپریٹ نہیں ہوں گی باقی گھر کا جتنا بھی نارمل لوڈ ہے وہ سارا ہمارے سسٹم کے ساتھ آپریٹ ہوگا تو اس کو آن کرتے ہیں جو بھی ہمیں ٹائم بچتا ہے دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ آتا ہے سو ڈیر فرینڈز اس وقت تقریباً ساڑھے چار سو وولڈ ہمیں سولر سے آ رہے ہیں اور ہم نے کیونکہ اس کے آپ کو بتایا تھا کہ نو نو پینل کی سیریز بنائی ہے تو ساڑھے چار سو وولڈ بندے ہیں اوپن میں تو اس وقت تقریباً دو ہزار وارڈ جنریٹ ہو رہے ہیں اور ٹائم آپ کو دکھا دیں پندرہ بچ کے اٹھاون منٹ ہے مطلب لمسم چار بجے کا ٹائم ہے تو اب چار بجے کے ٹائم پہ ہمیں ان پینل سے میکزیمم مزید کتنا مل سکتا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں چیک کر آگے پھر کلوز کرتے ہیں تو فرنس اس وقت جو ہے تقریباً دو ہزار وارڈ کا رول لوڈ ہے کیونکہ گھر ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں اے سی اور فینس بغیرہ سب ابھی لگنے باقی ہیں تو اس وقت دو ہزار وارڈ کا لوڈ ہم نے ساری لائٹس بغیرہ آن کر کے اس پہ ڈالائے تو اس وقت جو جنریشن آرہی ہے وہ آرہی ہے تقریباً تقریباً دونوں پیویز جو ہیں وہ مزے سے کام کر رہے ہیں تو اس کا بہت اچھا ریزلٹ آئے گا 18 بینلز پہ اپروکسیمیٹلی ان کے پاس 9000 وارڈ جنریٹ ہونے چاہیے جس طرح اس کا ڈسٹنس ہے وائر وغیرہ جو انہیں یوز کی ہے تو انشاءاللہ 9000 وارڈ سے بھی اوپر ان کو ملنے چاہیے تو پھر کبھی اگر ہمارے کلائنٹ نے ٹیسٹنگ کر کے ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجی تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کی جائے گی تو اس کو پروجیٹ کو فینیشنگ والا لک دے کے وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا لاسٹ ویو جو ہے وہ چیک کرواتے ہیں تو فرنڈز تھوڑا سا لوڈ مزید ڈالا گیا ہے تقریباً 2.63 کلو وارڈ ہمارا رننگ لوڈ ہے جنریٹ اس وقت تقریباً 4.220 وارڈ تک جا رہی ہے اور اس وقت یہ آپ کے سامنے سٹیٹس ہے لوڈ کی اگنسٹ جو ہے وہ جنریشن ہوتی ہے تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 4.220 وارڈ ہمیں سولر سے ریسیو ہو پا رہے ہیں تو 4 بجے کا ٹائم ہے آپ کے سامنے live ڈیموسٹریشن ہے پروجیٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور اس کو سٹارٹ اپ کر کے یہ ریزلٹ آپ کے سامنے یہ ہم لینے میں کامیاب ہو ہیں تو بہرحال اس کا اچھا ریزلٹ آ سکتا ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہ کہ 5.3 ایمپیر پر اسٹنگ آرہے مطلب 2000 وارڈ جنریٹ کر رہے تو یہ مزی سے 9000 وارڈ کروست چکے اور یہاں پہ آپ دکھا دیں کہ ہم نے proper finalize کر دی ہے یہاں پہ دو selector تھے ایک selector کے اندر ہم نے یہاں پہ solar out connect کر دی ہے جبکہ generator ہم نے اس phase selector کے number one پہ generator کر دیا باقی 2 3 4 پہ k different phases ہیں اسی طرح سے breakers آپ کو دکھا دیں finalize کر کے voltage protection وابدہ input inverter out سمار load and solar input تو یہ breakers پی جو ہے وہ ہمارے ان کی master DB box کے اندر آج چکے ہیں تو اس کی tagging ہم نے complete کر دی ہے beautify کر دی ہے پروجیکٹ کو یہ later on ساری چیزیں pack up ہو جائیں گی batteries آج چکی ہیں اس کا stand آئے گا later on یہاں پہ ہو جائے گا فیلال ہم نے system start کر دی ہے تاکہ گھر کا جو بھی bending کام ہے وہ easily complete ہو جائے تو اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ batteries ہماری full charged ہیں اور solar سے 760 watt کے قریب generation آ رہی ہے تو یہ پورا master look ہے آپ کے سامنے اور اس حوالے سے جو بھی آپ کا feedback ہے you can share your feedback in our comment section thank you so much friends assalamualaikum